کہ اے میرے اللہ آج اگر یہ تین سو تیرہ حلاق ہو گئے تو قیامت تک زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا انتہ لگوہادیل عصابہ لا توبت یہ جملہ میں نے اس لئے کہا کہ اسے دل کے کونے میں پتھر کی لکیر کے طرح لکھنے کی ضرورت ہے کہ میرے رسول نے میدانِ بدر میں ان تین سو تیرہ مجاہدین اسلام کے بقا اور تحفظ کی زمانت ان الفاظ میں اللہ سے مانگی تھی کہ اللہ ان کو باقی رہنے دے قیامت تک تیرا نام لینے والے باقی رہیں گے ان کے وجود سے یہ بچیں گے تو قیامت تک تیرا نام باقی رہے گا یہ ختم ہو جائیں گے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا باقی رہے گا پتا یہ چلا مسلمانوں ہمارا وجود تمہارا وجود قیامت تک آنے والی نصروں کا وجود صرف اس بنیاد پر ہے کہ زمین پر ہم اللہ کی عبادت کے لیے ہی بچے ہوئے ان تحلق حادی العصابہ لا تُعبد تیری عبادت نہیں کی جائے گی زمین پر اس لیے اس کو بچائیے اے اللہ اس کو بچائیے بچنے دیجئے یہ تین سو تیرہ کو زمین پر بچنے دیجئے تیری عبادت کے لیے میرے نبی نے ان تین سو تیرہ کو میدانِ بدر میں بچایا خدا سے مانگا تاکہ زمین پر اللہ کی عبادت ہم تب تک ہم تب تک ہمارا وجود اس زمین پر قابلِ قدر ہے ہمارے وجود کی تب تک حیثیت ہے ہمارے وجود کی تب تک قیمت ہے ہماری ذات کی تب تک وقت ہے اس زمین پر جب تک کہ ہم اس مقصد کو پورا کریں جس مقصد کے لیے میرے نبی نے میدانِ بدر میں خدا سے ہم کو مانگا تھا اے اللہ بچا دے انہیں بچا دے انہیں ان تین سو تیرہ کو یہ بچ گئے تو تیرا نام لینے والا باقی رہے گا یہ ختم ہو گئے تو زمین سے تیرا نام لینے والا بٹ جائے ہمیں مانگا تھا خدا سے ہمیں مانگا تھا خدا سے جب تک یہ مقصد پورا ہوتا رہے گا زمین پر ہماری قیمت ہے ہماری وقت ہے ہمارا ویلو ہے جس دن یہ مقصد ختم کر دیں گے خدا کی قسم ہماری قیمت ختم ہوگی ہمارا ویلو ختم ہو جائے گا خدا کی نظروں میں ہمارا کوئی وقت اور کوئی قیمت نہیں رہے گی ہم بے جان لاشا ہوں گے ایک ایسی لاش ہوں گے جس کا دنیا میں کوئی ضرورت نہیں بس ایک لاش کی حیثیت ہوگی آج بالکل وہی نقشہ فلسطین میں قبل اول کی حفاظت کے لیے وہ قبل اول وہ فلسطین جو ہزاروں انگیاء اکرام کا ماوہ تھا مسکن تھا مل جاتا ٹھکانہ تھا مہور تھا جس کے اطراف میں میرے رب نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ اصرابی عبدہی لیلم مل المسجد الحرام مل المسجد الاقصر اللہ بارک نحو لہو بارک نحو لہو پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بحبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصر رات و رات کون سے مسجد اقصر جس کے اردگز ہم نے برکتیں اتاری ہیں جس کے اطراف میں ہم نے انبیاء کرام کو اتارا تقریبا ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کا مہور مسکن تھا وہ فلسطین آج وہ فلسطین ظالم درندوں کے قبضے میں ہے جس کو ہر روز پامال کیا جاتا ہے جو تو اسے روند آجاتا ہے جس کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور یہ مظلوم فلسطینی اس کو برداشت نہیں کر سکتے کہ اللہ کا گھر ہماری نگاہوں کے سامنے پامال کیا جائے یہ ظالم بھیڑیے اسرائیلی بھیڑیے اللہ کے گھر کو پامال کرے اس کے تقدس کو پامال کرے مظلوم فلسطینی اس کو برداشت نہیں کر سکتے اور یہ لڑائی کا سبب اور یہ لڑائی کا سبب بنتا ہے اور یہی سبب پچھتر سالوں سے بنتا رہا وہ درندے انہیں دباتے رہے انہیں دباتے رہے انہیں سمیٹتے رہے جو ایک پورا ملک تھا نائنٹین فارٹی ایٹ میں جو ایک جس کے ملک کی حیثیت تھی جب دنیا میں ان درندوں کو ان اسرائیلی بھیڑیوں کو پورے دنیا میں جب ان کو کتوں کی طرح ہی نے جب مارا جانے لگا اور ہٹ لگنے ساٹھ لاک یہودیوں کو جب گیس کے چمبر میں ڈال کر کتوں کی موت مارا تھا تو دنیا سے یہ بھاگ بھاگ کر پلسطین میں پناہ مانگ رہے تھے مجھے بسنے دو جگہ دے دے تھوڑی سی تھوڑی سی جگہ دے دو تمہارے حساب سے رہیں گے اور ان دریادی الفلسطینی مسلمانوں نے انہیں تھکانہ دیا انہیں رہنے کے لئے جگہ دی اور یہ درندے رہتے گئے یہ درندے رہے اس کے بعد ٹولیاں بنائیں گروہ بنایا جمعیت بنائیں ملٹری بنائیں فوج بنائیں طاقت بنائیں ان کے پیچھے وہ اسلام دشمن یورپین طاقت ہیں اور امریکی طاقت ان کے پیچھے تھی ان کا پوش بیک کیا جا رہا تھا اور ان کو مسلمانوں کے خلاف اسلام ایک سرزمین پر ایک کانٹے کی طرح انہیں گاڑا جا رہا تھا ایک نکیل کے طرح گاڑا جا رہا تھا تاکہ پورے عرب کنٹری کو کنٹرول کیا جائے اسی سرزمین سے پورے عرب کنٹری کو کنٹرول کیا جائے تیل کی وہ مالا مال تیل سے مالا مال وہ عرب ملک جن کے قدموں کی نیچے میرے رب نے دولت کی ریل پیل بہا دیا ہے اس پر ان درندوں کی نظر تھی اور اس پر ناپا قبضہ جم آنے کے لیے انہوں نے فلسطین کا بہانہ بنایا اسرائیل کو بسایا مضبوط کیا اور وہ درندہ وہ بھکاری اسرائیل اسرائیل یہودی جو دنیا سے یہود انہیں درندوں انہیں نازی جرمانی اور ہٹلر انہیں ہٹلر کے اولادوں نے ان کے چھے لوڑے جن کی زندگی عجیرن کی تھی آج وہ اس کی طرف دار بن کر کھڑے ہیں پورا یورپ جو کل تک ان کو مار مار کے بھگا رہا تھا آج ان کا طرف دار بن کر کھڑا ہے صرف اس لیے کہ مارا جا رہا ہے مسلمانوں کو ارے کسی مرد سے مقابلہ ہو تو مقابلہ ہو بے قصور ساڑھے تین ہزار معصوم بچے جن میں ایک ایک دن کا بچہ جو کل پیدا ہوا اب ماں کے کوک سے آروج بم سے آج اُلا دیا گیا ساڑھے تین ہزار بچوں کو اُلا دیا گیا ساڑھے تین ہزار بچوں کو اُلا دیا گیا تقریباً ساڑھے آٹھ ہزار کل تک کی تعداد ساڑھے آٹھ ہزار سے زیادہ لوگوں کو اُلا دیا گیا یہ سب کچ یہ سب کچ اسلام دشمنی میں کیا گیا لیکن 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 آج وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ جس طرح وہ قربانی بیت المقدس کی حفاظت کے لیے دے رہے ہیں مسلمانوں آج ضرورت ہے ہم بیت المقدس میں لڑائی اور جنگ کے لیے نہیں جا سکتے ہمیں جانا بھی نہیں اس کی پرویشن نہیں ہم حکومت کی خلاف قانون نہیں کر سکتے ملک کے قانون سے غداری اور بے وفائی نہیں کر سکتے ہم اپنے ملک کے آئین اور ذابطے کے پابند ہیں دستور کے پابند ہیں لیکن ذمہ داری یہ ہے جس طرح میرے رسول نے بدر کے معیدان میں ان تین سو تیرہ قلیل قلیل تعداد میں اپنی جواعت کو دیکھ کر رب سے ماننا تھا کہ اے میرے رب انتہلک و حادی العصابہ اگر تو آج یہ مٹھی برجماعت کو ہلاک کر دیا تو قیامت تک تیرہ نام لینے والا زمین پہ باقی نہیں رہے گا آج ضرورت ہے مسلمانوں جاگنا ہے دل کے گہرائیوں سے آہ نکال کر خدا سے ماننا ہے ان فلسطینی مسلمانوں کے لیے ان کی حفاظت کے لیے ان کی سلامتی کے لیے اور ساری دنیا میں ساری دنیا میں امن قائم ہونے کے لیے ہمیں خدا سے ماننا ہے ہمیں خدا سے ماننا ہے آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے اے خدا اے دعا ہاں ارز کرنا ارشِ الہی تھام کے اے خدا اب پھیر دے رکھ دو گردشِ ایام کے اے خدا اب پھیر دے رکھ دو گردشِ ایام کے آہ ضرورت ہے میرے دوستو میں نے بتایا ہمارے وجود ہمارے بقا کی زمانت صرف اس بنیاد پر دی گئی اس بنیاد پر دی گئی اللہ کے رسول نے ہمیں خدا سے مانگا مسلمانوں کو مانگا مسلمانوں کی زندگی کی حفاظت کو مانگا کہ اللہ انہیں بچا دے انہیں بچا دے یہ بچ گئے تو تیرا نام دنیا میں باقی نہیں دے گا یہ بچ گئے تو تیرا نام باقی رہے گا تیری عبادت زمین پہ ہوگی یہ ختم ہوگئے تو تیرا نام لینے والا باقی نہیں دے اس لیے اس لیے اس لیے میں بار بار یہ دور آیا کہ ہمارے زندگی کی قیمت تب تک ہے ہمارے زندگی کا ویلو تب تک ہے جب تک وہ مقصد ہم پورا کرتے رہیں وہ سبق یاد کرتے رہے جو سبق میرے رسول نے مدر کے میدان میں دیا تک خدا سے مانگ کر کہ ان کو بچنے دو یہ عبادت کریں گے تیری اگر 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 اس زمین پہ بس کر مسلمان سب کچھ کر کے خدا کی عبادت نہ کرے خدا کی عبادت نہ کرے دولت کا حصول خواہشات کی تکمیل شہوت کی تکمیل یہ اگر زندگی کا بقصدو تو خدا کی قسم اسی بدر کے میدان میں مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل کیے جانے والے اسی بدر کے میدان میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل کیے جانے والے وہ سارے کفار اٹھ کر اگر یہ سوال کر دیں کہ اے مسلمانوں اے رسول اللہ کے نام لینے والوں ہم نے تو تیرے رسول کو ہم نے تو تیرے رسول کو یہ آفر دیا تھا کہ ابو طالب تو اپنے بھتیجے کو کہہ دے اگر اس کے اس نبوت کے پرچار کا مقصد اگر اس کے اس تبلیغ اور اس نئے مذہب کے پرچار کا مقصد سرداری ہے تو ہم تیار ہیں ہم تیار ہیں ہم اس کو مسلمہ طور پر پورے حجاز اور پورے عرب کا سردار بنانے کو تیار ہیں اگر ان کے اس نبوت کے پرچار کا مقصد کسی بڑے گھرانے میں شادی اور نکاح ہے کسی خوبصورت حسینہ سے نکاح اور شادی کرنا ہے اگر یہ مقصد ہے تو ہم ہم میں سے جس کسی کے بیٹی پسند ہو نکاح کا پیغام دیں ہم ان کا نکاح کر دیں گے اور اگر اس مذہب کی تبلیغ مذہب اسلام کے پرچار اس نبوت کے اس نئے مشن کا مقصد سرداری ہے حکومت ہے عوضہ ہے تو ہم سب پورا مکہ مل کر اپنا سردار انکل بنانے کو تیار اے مسلمانوں ہم نے تو تمہارے نبی کو یہ آفر دیا تھا اگر مکہ بدر میں مرنے والے وہ کفار جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے مر گئے تھے اگر یہ آج زندہ ہو جائیں اور ان مسلمانوں سے پوچھ لیں کہ اے مسلمانوں تیرے نبی کو ہم نے یہ آفر دیا تھا کہ دولت چاہیے ہم دے رہے ہیں نبوت چھوڑ دو شہرت چاہیے ہم دیتے ہیں نبوت چھوڑ دو شہوت چاہیے اے محمد ہم دیتے ہیں نبوت چھوڑ دو مذہب چھوڑ دو اگر تیرے رسول نے کہا تھا اے مسلمانوں تیرے رسول نے کہا تھا کہ میرے چھوڑ ان سے کہہ دیجئے اگر یہ ایک ہاتھ میں چورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لاکر رکھ دیں اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں چورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لاکر رکھ دیں تو میں تب بھی اپنے مذہب کی تبلیغ جان قلبان کر دوں مسلمانوں تیرے رسول کو ہم نے یہ سب آفر دیا تھا تیرے رسول نے یہ کہہ کر تھکڑا دیا تھا کہ ہمیں دولت نہیں چاہیے ہمیں شورت نہیں چاہیے ہمیں شہوت نہیں چاہیے ہمیں خواہشات کے لئے کسی 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 بڑے رئیس کی شہزادی سے شادی کرتے کرتے ختم ہو جاؤں یا اللہ کا دین غالب آجائے یہ ہمارا مشن ہے یہ ہمارا مقصد ہے بیٹھنا یا اگر یہ نہیں ہوا مسلمانوں تیرے رسول نے تو ٹھکرا دیا تھا ہم تو بہت پہلے یہ آفر دے چکے تھے تمہارے رسول ٹھکرا دیا تھا تاکہ نبوت غالب آئے اور اللہ کا نام باقی رہے اللہ انہیں بچا دے تاکہ یہ قیامت تک تیرے نام لینے والے رہے زمین پہ عبادت ہوتی رہے آج اگر تم یہی کر رہے ہو اسی شہوت کے لیے اسی دولت کے لیے اسی شہورت کے لیے زندگی کی قیمت کمائی کو خربان کر رہے ہو تم اگر جوانی کی دولت کو زائی کر رہے ہو زندگی کا مقصد تم نے اس کو بنایا تائش پسندی اور ایش سرمستی کو زندگی کا مقصد بنایا دولت کا حصول اگر زندگی کا مقصد بنایا سرداری کا حصول اگر اس کو زندگی کا مقصد بنایا تو یہ تو ہم چودہ سو سال پہلے مقصد میں تیرے رسول کو یہ آفر دے چکے تھے آج تم بھی یہی کر رہے ہو تم میں اور ہمارے میں کیا فرق رہ گیا تمہارے ہمارے میں کیا فرق رہ گیا مقصد کے کفار یہی آفر دیئے تھے اور آج اگر مقصد کے کفار جو یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں ابراہیم بنیہ ویعقوب ابراہیم علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو یہ وسیعت کیا وسیعت کیا وسیعت کہتے ہیں مرتے وقت دنیا سے جاتے وقت جب کوئی آدمی کوئی خاص ٹیمتی بات کرتا ہے کہ بیٹا میں چلا جاؤں گا ایسا کرنا ایسا کرنا ایسا کرنا اس کو وسیعت کہتے ہیں اس کو وسیعت کہتے ہیں بہت سارے لوگ جھپنے لگے خواہ تھے ایک شائر رات میں سویا شائر شرابی تھا رات میں سویا تو بستر پہ پشاپ کر دیا کیا کر دیا بڑے سونے والے بولے کیا کر دیا شائر بستر پہ بشاپ کر دیا بیوی دیکھ سویا بستر بھیگا ہوا ہے بلائی اب بے خوف کیا کر دیئے مدیہ کر دیا میں کیا کر دیا یہ شائر تھا ترن شیر بنایا تیرے عشق تیرے عشق تیرے فراق عشق میں میں ایسا یہ حال ہو گیا تیرے عشق میں یہ حال ہوا جانے مانی کہ آنسو نکل رہے ہیں راستے بدل بدل کے آنسو نکل رہے ہیں راستے بدل بدل کے تو کبھی کبھی آدمی بیٹے بیٹے راستہ بدلتا ہے خواب میں خیالات میں تھوڑا سا تھوڑی توجہ دیجئے ہمارے بات بہت بڑے ہمارے مہمان خطیب حضرت مولانا سعاد نجیب کا بیان ہونے والا ہے آپ حضرت توجہ کے ساتھ سنیں میں ارز کر رہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام وسیعت کیے اپنے اولاد کو کیا وسیعت کیے وَوَسَّبِيَا عِبراہیم بنی وَيَعْقُوب یعقُوب علیہ السلام بھی ہی وسیعت کیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَا أَنتُ مِسْلِمُونَ تم تُماری موت آخر میں اس کے بعد بیش میں جملہ میں قرآن کی بھل لاؤں آخر میں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَا أَنتُ مُسْلِمُونَ کہ تمہاری موت اس وقت تک نا آوے یعنی جب بھی تمہاری موت آئے تو اس حال میں آئے اے میری اولاد اے میرے بیٹو جب بھی تمہاری موت آئے یہ وسیعت ابراہیم علیہ السلام بھی کیے تھے ان کے بیٹے عسیق علیہ السلام تھے ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے اللہ نے عسیق علیہ السلام کا بیچ میں نام نہیں لیا مگر دادا کا نام اور پوتا کا نام لیا کہ دادا نے بھی نصیت کیا تو وسیعت کیا اور پوتا نے بھی کیا اپنے اولاد کو اس کا مطلب سارے انبیاء یہی کرتے تھے کہ مرتے وقت اپنے اولاد کو یہ پوچھتے تھے کہ بیٹا جب مروگے تو مسلمان بن کے مرنا جب مروگے تمہاری موت آئے تو مسلمان بن کر آئے جیو تو مسلمان بن کر مرو تو مسلمان بن کر